ہلو گائز ویلکم ٹو سپورٹس گالا ایک اور میچ ہوا اور بہت ہی شاندار میچ ہوا ٹف کمپٹیشن دیا نیوزلینڈ نے اور بلاخر ساتھ وکٹیوزن نیوزلینڈ نے وہ میچ جیت لیا جو کی کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ابن کی شاید وہ بھی نہیں کر رہے تھے اور یہ میچ نیوزلینڈ کے ہاتھوں میں ہم نے کیسے ڈالا اسی کے اوپر اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے میں ایک دو سوال پوچھنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے وہ ٹاپ تھری بولرز جو ورلڈ کپ ہمیں جدا کے دینے والے تھے وہ کہاں چلے گئے کل ایک دن پہلے ان کے چرچے تھے آج انہوں نے اتنی غلطیاں کی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ان بولرز کے اوپر کمنٹ کرنے سے پہلے دس بار سوچنا پڑے گا میری ایک ویڈیو ہے جو میں اپلوڈ کر چکا ہوں پہلے بھی اس میں میں نے کہا ہے کہ جو تعریف ہوتی ہو قبل آس تعریف بہت نقصاندے ہوتی ہے چاہے کسی بیٹسمن کی ہو چاہے کسی بولرز کی ہو آپ دیکھیں ینگسٹر جو نکلتے ہیں ایک دو ایننگز کھیلتے ہیں تو سب کہتے ہیں واہ یار کیا بات ہے اور انہیں موقع ملتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں فلاف ہوتے ہیں اس لئے ہمیں چاہئے کہ کسی بڑے میج میں پرفارم کرنے والے پلئر کو ہی ذرا ویٹیش دیا کریں تو آج کی میج میں ہم نے دیکھا کہ بالکل اپوزٹ پہ چلے ہیں نصیم شاہ اور شاہن شاہ افریدی محمد آمیر کو میں ان دونوں بولرز سے اوپر قرار دیتا ہوں کیونکہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ ایسے بولر ہیں جو آثورٹی رکھتے ہیں اپنی گینگ بازی کے اندر کہ یار میں وہاں بال کر رہا ہوں تو وہ وہی پہ کرائیں گے سلو کرائیں تو وہ سلو کرائیں گے یہاں سمجھ نہیں آرہی ہے یہ شاہٹ گین چھکا لگ رہا ہے پھر وہی کرا رہے ہیں پھر وہ اسی لینڈ پہ رکھ کے ذرا سلو کر رہے ہیں اس کو پھر پک کر کے وہ مار رہے ہیں آپ کے اندر آپ کے پاس دماغ ہے اور ورائٹی آپ چھے کے چھے گیندیں مختلف کرا سکتے ہیں ڈیت آور کے اوپر کیونکہ وہاں پر سمیلر گین کرانا ایسا ہی ہے جیسے اس کو فری ہٹ مطلب وہ ایک بار جج کر لیتا ہے ذرا ٹائمنگ نہیں ہوتی تو اگلے بال میں صحیح سے ایڈیسٹ کر کے وہ بونڈریز لگا لیتا ہے جب بابر آزم کو ضرورت پڑی کیار یہاں پر کوئی ویکٹ لی جائے تو انہوں نے اپنے مین بولرز کو بلائے جو کہ ہر کپتان کرتا ہے ہر کپتان کیا کرے جب آپ کا مین بولر آپ کو ویکٹ نہیں دے سکتا شاہن شاہ افریدی آئے بیس رنز دیئے اگلے آور میں نصیم شاہ کو لائے اکیس رنز دیئے مطلب ہمیں چاہیے کوئی چون رنز ڈیفنڈ کرنے کے لیے اور پانچ آور سے ہمارے ہاتھ میں ہے اور ان دو آوروں میں چالیس رن کھانے کے بعد اٹھرہ گیندو پہ چودہ رنز بچتا ہے تو وہ کوئی بھی وہاں پہ ڈیفنڈ نہیں کر سکتا اور یہ میچ بولرز نہیں ہمارے ہاتھ سے دے دیا میس فیلنگ بھی کی نصیم شاہ نے بھی کیس ڈراب کر دیئے تو دیکھیں کل جو ہمارے کمنٹس تھے اس ٹیم کو لے کر اور آج کے جو کمنٹس ہے کتنا فرق آ رہا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ نیوزلینڈ کی ایک بی ٹیم نے ہمیں جس طرح شکست دی ہے مطلب دیکھیں تو صرف آمیر باہر تھا نا آج اور اس کی جگہ پہ بھی عباس افریدی پی ایس ایل کا ٹاپ وکٹ ٹیکر پھر بھی کیسی پرفارمنس تھی ہمارے جانب سے سات وکٹیوں سے نیوزلینڈ نے ہمیں شکست دی ہے مارک چیپمنٹ جو کی ان کا ایک سینئر پلئر تھا جو کی نیوزلینڈ اے ٹیم میں ہوتا ہے تو ایک پلئر نے یہ حال کر دیا ہے تو شکر ہے کہ وہ آنٹ پلئر اے پیل میں ہی رہے ہیں ورنہ ہم یہاں وائیڈ واش ہوتے ہیں اپنے ہوم گیرونڈ میں اور ہماری بیستی ہو جانی تھی اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ نیوزلینڈ نے اچھا کیا ہے کہ ایک بی ٹیم بیجی ہے تاکہ ہمارے جو پلئر سے ان کو ٹیسٹ کیا جا سکے دوسری جانے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بیٹس میں انہوں نے کتنا سٹرگل کیا ہے سوائے شاداب خان کے کیوں کیونکہ وہ بالرز جونئر ہوتے ہوئے اتنی سمارٹ بالنگ کی ہیں نیوزلینڈ کے بالرز نے کوئی ایک لوس کا بال نہیں فینک کی ہے ایون کی تین فریریٹس انہوں نے دی اور ایک بھی بونڈری کنسیڈ نہیں کی ان میں وہ بلکل لیکس ایٹس ہٹ کے آپ سٹم کی جانب وہ بالنگ کر رہے تھے اور کنسسٹن رہ رہے تھے تو ملپ ایک پرفیکٹ کرکٹ ڈسپلے کیا ہے نیوزلینڈ کی اس بی ٹیم نے تو ہیٹس آف ٹو دیم مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا بہت شکریہ